اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ہاشم محمود پیجن آج میں آپ کو ییلو آئی کل سیرے ہائی فلیئر دکھاؤں گا یہ میں پاس جو ییلو آئیز کے ہیں پیلی آنکھوں کے اندر کبوتر ہیں اور یہ ہائی فلیئر ہیں لو فلیئر نہیں ہے تو میں آج آپ کو یہ دکھاؤں گا آپ دیکھے گا اور بتائی گا میں پاس ایک پورا پیر پڑھا ہوا اور اس کا بچہ جو ہے اسٹم میں نے باہر بھی چھوڑا ہوا اسٹم میرے جال کو پر بیٹھا ہوا ہے آپ کو وہ ب بھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے آپ یہ پر دیکھ لیں پہلے کہ یہ پا رہا ہے چوڑے پروں کے بغل دیکھیں بغل کے پر بھی جو ہیں وہ کافی چوڑے ہیں اور میرے یہ دیکھ لیں ہاتھ کے اوپر تک چڑھیں یہ دیکھ لیں آپ ابھی باقی طرح سے یہ کریز میں ہے یہاں سے یہ کلی ٹکی بھی ہے اور کریز کے اندر یہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک طرف سے اس کا دوسری طرف سے پلہ میں دکھاؤں اگر آپ کو تو دوسری طرف سے بھی سیم یہی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے یہ اب یہ صاف ہو جائے گا گرا رہا ہے تو پھر اس کے بعد بھی میں آپ کو پورا جب یہ صاف ہو جائے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسا ہے یہ اس کی ٹیل ہے ٹیل اس کی تھوڑی سی کھلی بھی ہے اور جو اصل چیز ہے وہ یہ دیکھیں یہ اس کی آنک ہے آنک اگر آپ دیکھیں تو یہ زوم جو ہے کارنی رابی یہ آنک ہے اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی آنک ہے یہ دیکھیں پلی آنک کے اندر ہے بچے پال رہا ہے اس ٹیل اس کا بچہ ایک بات چھوڑا تو آپ ہی یہ اینڈوں پر بیٹھے میں یہ میل ہے اور ڈی بی اس کی بہت اچھی ہے سارا اس کا بہترین ہے اس سسٹم بہت اچھا کبوتر ہے یہ اس کے آپ کو میں جو ہے فی میل جو ہے وہ آپ دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں نے فی میل کونچے لگا ہے اس کو میں نے پکڑا ہوا تو اس کے اندر سے ٹک 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 کی واضحیں آ رہی ہیں کڑاکوں کی واضحیں آ رہی ہیں تو یہ ایک اچھے کبوتر کے جو ہے یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں اب میں آپ کے ساتھ جو فی میل ہے وہ دکھاتا ہوں اس کے ساتھ میں میں نے جو ہے یہ والی فی میل لگائی ہوئی ہے یہ ہاتھ میں بہت تنگ ہو رہی ہے اس کی آپ آنکھ دیکھیں تو اس کی آنکھ اور اس کی آنکھ میں میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنس رکھا ہے وہ ڈیفرنس یہ رکھا ہے کہ اس کی آنکھ ہلکی سی جو ہے اس کی نسبت وہ جو ہے وہ کم پھیکی ہے اس کی زیادہ زیادہ گہری ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے آخری جو ہے وہ کافی زیادہ کلیجی کلیجی سا سرکل ہے اس کے کام میں یہ میں نے ان دونوں کے اندر جا فارک رکھا آنکھ کے اندر یہ آنکھ سے اتنے سے اگر کلیر کر دے تو ٹھیک ہے ایسے کلیر نہیں کر رہا اور یہ بھی دیکھ لیں اس کی بھی یہاں سے یہ بچے پال رہی ہیں اور گری پلک کے اندر ہیں دونوں بھی اور اس کا جو ہے میں آپ کو پار دکھاتا ہوں تو اگر اس کا آپ پار دیکھیں تو اس کی نسبت جو ہے وہ پار اس کا جو ہے وہ کافی جو کہہ لیں آپ کے کم چھوڑا ہے اس کا پار بہت زیادہ چھوڑا ہے اور اس کا پار جو ہے اس کی نسبت کم چھوڑا ہے اگر اوپر سے آپ دیکھیں تو اس کے پار اندر کی طرف کو آ رہے ہیں اس کے اتنے زیادہ اندر کو بھی نہیں آ رہے تو یہ میں نے ان کے اندر جو ہے پروہ کے اندر ڈیفرنس رکھا ہے اور دم جو ہے اس کی اس کی نسبت زیادہ کھلی ہوئی ہے ایک دم کے اندر یہ اس کے پنجے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے پنجے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرا پورا پیر ہے بچے باہر نکالے ہوئے ہیں تو اب ان کا result ملے گا وہ بھی پتہ لگ جائے گا کیسا result کیونکہ جب تک ہم اڑاتے نہیں ہیں تو ہم کچھ ہتمی بات کر نہیں سکتے یہ ہاتھ میں برا منا رہی ہے اور دیکھیں سوج گئی ہے تو ابھی میں آپ کو باہر بچے چھوڑے میں وہ دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں یہ میرا جو ہے ایک یلو آئیز میں پیر تھا میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ اس کا بھی ذکر کر دوں اور آپ کو بھی شوق کروا دوں کہ یہ میرا پیر کیسا ہے آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا یہ جو کب ہوتا رہا ہے میں نے باہر چھوڑے ہوئے ٹریننگ کے لئے کافی سارے ہیں یہ جال کے اوپر آپ کو نظر ہے ایک بچہ یہ جو ہے اور اس کو لیکن میں چھوڑے پھارا ہوا ہے اور وہ جو پر یہ کونے میں بچہ بچہ بیٹھا ہوا میں آپ کو دیکھاreso سے بہر چھوڑے ہیں یہ جو بچہ خارش کہہ رہا ہے یہ اسی جوڑے کا بچہ ہے جو ابھی آپ کو میں نے دکھایا ہے اس کو جو ہے آج سیکنڈ دیا جو میں نے باہر نکالیا ہے اس سے پہلے اس کو باہر نہیں نکالیا تھا بہت چھوٹا سا ہے تو وہ ساتھ میں جو بڑا کبوتر چھوڑا ہوا جب نیک کبوتر چھوڑتے ہیں تو ساتھ میں پرانے کبوتر بھی ساتھ میں تھوڑ سے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی بچہ اڑے ادھر آدھر ہو تو ہم جو ہے اس کو دیکھے بیٹھ جائے اب یہ دیکھ چھوڑ کے اوپر بگیرہ بیٹھ جائے زیادہ اوپر بگیرہ نہ جائے یہ دیکھیں یہ بیٹھ گیا بچہ ٹھیک ہے تو اس طرح یہ چھوڑا ہوا ہے ایک بچہ یہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بچہ ہے چپڑوں میں سے نکلا ہوا ہے بڑا پیارا بچہ ہے